جیسے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ how to make a fact book آج اس پہ ہم بات کریں گے جو زیادہ تر competitive exams جو بچے دیتے ہیں ان کے لئے ایک problem ہوتی ہے کہ پورے سال کی knowledge facts ہم کیسے ایک ہی دن میں جمع کر سکتے ہیں جو کہ impossible ہے میری جو strategy تھی سو فار وہ یہی تھی کہ میں نے start میں ہی سال کے dawn newspaper لگوا لیا تھا اور اس کے علاوہ جو بھی میں resources سے پڑھتی تھی current affair پاکستان affair تو ان سے related جو مجھے facts ملتے تھے وہ میں اپنے ایک fact register بنا دے fact book بنا لیا اور اس کو وہاں پہ لکھنا شروع کر دیا سو سب سے پہلے تو آپ نے اس کام کے لئے کرنا ہے ایک register لینا ہے یا ایک book لینی ہے note book اور دوسرا سب سے اہم کام آپ نے کرنا ہے کہ اس کی page numbering کر دینے یہ جیسے کہ میں نے کی وی ہے سب کی ٹھیک ہے تو یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ page number 48 وغیرہ اس کی پہلے آپ نے اچھے سے page numbering کر لیے اور میں نے کچھ pages چھوڑے تھے start کے وہ میں نے vocab word کیلئے چھوڑے تھے کیونکہ میں بار بار dawn newspaper کی یا کسی بھی newspaper کے webcab کو وہ زیادہ تر مطلب more or less same ہی ہوتے ہیں نا ہر دن different vocab نہیں ہوتی کیونکہ میں نے throughout مطلب january سے پڑھنا start کیا تو مجھے جب لگتا تھا تو میں نے اس words کو لکھ لیا اور پھر ان کی مننگ لکھ لیا تو at the end مجھے مطلب وہ vocab میرے لیے ایسی نہیں تھی کہ یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے تو more or less same ہی ہوتے ہیں words سو میں نے ایک کچھ pages پہ vocab word لکھنے کے لیے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد میں نے index بنایا اب index کا ایک میرے page اس لیے بنایا کیونکہ جب ہم register start کرتے ہمیں نہیں پتا کون سا topic کدھر جانا ہے ٹھیک ہے کس پیج پہ کون سا topic آئے گا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے لئے کتنے pages چھوڑیں کہ ان future ہمارے وہ page فیل ہو سکتے سو میں نے کیا کیا کہ میں نے کچھ topics لکھے اور جن کے پر مجھے لگتا تھا کہ مجھے data چاہیے ہوگا اور یہ paper اور exam کے perspective سے بھی صحیح ہوں گے تو وہ میں نے لکھے topic اور ان کے آگے ان کے page number جو تھے register کے page number سے وہ یہاں پہ لکھ دیا سو اس طرح میرے page جو ہیں وہ save بھی ہو گئے اور دوسرا مجھے پتا لگیا کس page پہ کون سا topic ہے میں جسٹ ایک نظر index پہ لگا آتی ہوں اور اس کو وہاں سے find out کرتی ہوں تو ایک تو time بھی save رہتا ہے اور دوسرا آپ topic wise آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے topic کا material ہے تو یہ میں نے ایک index بنایا ہے سارے topics یہاں jot down کیے ہیں اور جس جس page number پہ اس کا ہے اس سے related data وہ میں نے یہاں لکھ دیا اور کیونکہ یہ boxes ابھی fill ہوں گے ان کے اوپر ابھی بھی کام ہوگا corruption پہ US اس پہ تو اس وجہ سے اور جو topic like brexit ہے اس پہ اتنے زیادہ news نہیں آتی تو اس لئے میں نے اس کے اوپر اس کا خانہ ذرا چھوٹا ہی رکھا ہے باقیوں کے خانے تھوڑے سے میں نے بڑے رکھیں کشمیرشو پہ ابھی ہوگا ابھی میں اور data مجھے یقین ہے collect کروں گی تو ان کو لکھوں گی سو سیم میں نے کچھ یہاں پہ بھی بنائے اور کچھ خالی میں نے خانے بھی چھوڑے ہیں بکرس might be possible آگے کچھ ایسا topic ہو جو میں نے پچھلے کبھی پڑا نہ ہو تو اس لئے اس کے لئے بھی کچھ میں نے جگہ space چھوڑی ہے اور اس کے page number کے لئے بھی سو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ بہت سارے میں نے topics لکھے ہیں کسی بھی اگر ہم topic کو اٹھائیں کہ as a sample میں آپ کو سمجھا سکوں let's suppose ہم covid 19 لیتے ہیں جو page number 23 پہ بھی 184 پہ بھی 6 267 پہ بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ اس کو کھولیں گے اچھا یہاں پہ میں اس کو کھولنے کے ساتھ یہ بات بھی بتاؤں کہ میں نے یہ بھی کیا تھے کچھ نیوز پیپر کے جو آرٹیکلز ہوتے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اپینین پیجز کے تو میں نے اسی طرح ہی اس اس کو کاٹ کے پیسٹ کر دیا اور ایکسٹر کوئی انفرمیشن مجھے لگتی ہے اس نیوز سے ریلیٹیڈ اس نیوز پیپر میں بھی وہ میں نے سائٹ پہ لگ دی اس سے کیا ہوتا کہ ہمارا ٹائم بہت سیوز مطلب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں پورا آرٹیکل بیٹھ لکھ شروع کر دوں اب سپوز یہ کووڈ نائیٹین تھا 184 پیج پہ بھی تھا یہ میں لکھ لیا سارا سارا نہیں لکھا جو اس کے اپ ڈیٹس آتی رہی میں اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا کہ اگر مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی solution oriented بات ہو رہی ہے جہاں پہ مجھے لگتا تھا یہ problem erase ہو رہی ہے تو اس کو problem کی heading خود سے دی اور اس کو لکھا ہے اور یہ دیکھیں facts and figures بھی ہیں اور جہاں مجھے کچھ special لگتا آپ کو بھی اچھا آئیڈیا اور overview کیا ہوگا کیسے fact book کو تیار کرنا ہے اور کیسے آپ meanwhile with the passage of time اپنا ایک تو information بھی آپ جمع رکھ سکتے ہیں gather کر سکتے ہیں بہت ساری اور ساتھ ساتھ آپ بہت سارے topic کے اوپر ایک ہی register کے اندر data آپ کیا save ہوگا اور ایسا ایسے facts ہوں گے جو مجھے یقین ہے کہ کیونکہ ایک دفعہ ایک ہاتھ سے بھی گزر چکے ہیں اور secondly یہ first primary sources تو نہیں ہوتے newspaper لیکن آپ اگر اس کو کسی اور site سے لینے اگر آپ پاکستان کی کسی دوسری sites کو concern کر لیں مناتے ہیں I will catch you in some other video till then اللہ حافظ